ایک لڑکی سے ایک نوجوان کو پیار اور محبت ہو گئی اور وہ دور تھا میرے نبی کے جانشین جانشین دوم سیدنا عمر ابن خطاب کا مطلب یہ مرض نیا نہیں ہے پیار محبت کی یہ لانت جو نہیں نہیں یہ پرانی ہے لڑکے ہمیشہ ہی سے منچلے رہے ہیں ہسنے کی بات نہیں یہ تو تباہی کے دہانے پر ہے پیار سے اتنا ہی سینہ اُبل رہا ہے تو اپنی ماں سے کیوں پیار نہیں کرتے اپنے باپ سے اتنے پیار کرنے والے ہو گئے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ پیار کرنے سے نفرت کرتے ہیں ہم ان کو جلا دیں گے اور ان کو مار دیں گے اور ان کو گولی سے اڑا دیں گے پیار سے کسے نفرت ہے جھوٹے اگر تجھے پیار ہی ہوتا تو جس نے دو سال تک دودھ پلایا اس سے پیار کیوں نہیں کرتا مولانا پیار کا دشمن نہیں آئے اصل پیار کرنے والا تو مولانا ہی آئے لیکن تجھ میں اور اس میں فرق یہ ہے اللہ والوں میں اور نفس پرست میں فرق یہ ہے کہ تم نفسانیت کے لئے کسی کو چکر میں لاکے اس کو پیار کا نام دیتے ہو اور جن لوگوں کو واقعی پیار ہے وہ دودھ پلانے والی ماں سے پیار کرتے ہیں وہ دودھ سات مینے والی بہن سے پیار کرتے ہیں وہ اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں جس کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے وہ اپنے علماء سے پیار کرتے ہیں وہ نبی کی اولاد سے پیار کرتے ہیں وہ قرآن سے پیار کرتے ہیں اسلام سے پیار کرتے ہیں شریعت سے پیار کرتے ہیں پیار اس کا نام ہے پیار سے کون جلتا ہے جو آپ جلانے اور مارنے کی بات کرتے ہیں یہ جو تم گرفتار ہو یہ نفسانیت بہرحال دور نہیں جاتا تو وہ لڑکی سے ایک لڑکے کو پیار ہو گیا اس نے خط لکھ کے کہا کہ آپ سے شادی کریں گے اس لڑکی نے جواب دیا یہ شادی کی بات تو ابھی نہیں ہوگی ایک شرط ہے شادی سے پہلے کہ چالیس دن تک کتنے دن تک چالیس دن تک تمہیں امیر المومنین فاروق عظم کی اقتیدہ میں پانچوں وقت تک ہی نماز پڑھنی ہوگی اگر تم ان کے پیچھے چالیس دن نماز پڑھو گے تو پھر دیکھا جائے گا اب وہ آپ جانتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہیں کرتا کتنے یہاں عاشقان ازار موجود ہیں کہ جن پر بھی ایسی کیفیت گزری ہوگی کہ پھر شرط آئی تو سب پوری کی وہ بھی بیچارہ پوری کرنے کے لئے تیار ہو گیا اور اس نے کہا کتنی چھوٹی سی شرط ہوتا ہے کہ چالیس دن نماز پڑھنا ہے کہام مسجد نبوی کے اندر امیر المومنین کی اقتدہ میں ایک دن دو دن چار دن دس دن بیس دن چالیس دن گزرے اب وہ لڑکا آیا نہ اس کا خط آیا نہ اس کا پیغام آیا کچھ نہیں آیا اب اس نے خود خط بھیجا کنیز کے حوالے سے کہ کیوں چالیس دن پہلے تو بڑی پیار کی باتیں کرتے تھے آج کیا ہوا کہ عمر کے پیچھے نماز پڑھ لی تو دل میں وہ عشق مصطفیٰ پیدا ہوا کہ اب کسی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو یہ تھے علم والے یہ تھے علماء